مرپور خاص کے ایک نجی تعلیمی ادارے میں جشن بہارہ اور سپورٹس ٹریک کی تقریب کا اینکات کیا گیا اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں آتک بروش کی ریپورٹ بنیادی تعلیم کی فرہامی کے لیے اسکول بہترین درزگاہ ہوتی ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے اندر چھپی ہوئی مہارات کو پیش کرنے کی مواقع ملتے ہیں مرپور خاص کی نجی تعلیمی ادارے علامہ اقبال اسکول کی جانب سے جشن موسم بہارہ کی آمد کی حوالے سے ایک پروکار تقریب منقید کی گئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر مرپور خاص نظیم الرحمان میمن اور ایس ایس پی مرپور خاص ریاض سمرو نے خصوصی شرکت کی تقریب کی حوالے سے اسکول ایڈمنسٹریٹر ازر جلانی کا کہنا تھا کہ جشن موسم میں بہارہ تقریب میں اسکول کے بچوں کی جانب سے ثقافتری ٹیبلو علاقہ یرکس، اسپون ریس، سیک ریس اور میوزیکل چیر کے علاوہ دیگر کھیلوں کو بھی رکھا گیا تھا تقریب میں حصہ لینے والے بچوں نے اپنے خیالات کو جس طرح سے بیان کیے موسم بہارہ تقریب میں آنے والے مہمانوں کو اسکول انتظامیہ کی جانب سے اجرک کے تحیف بھی پیش کیے گئے جبکہ موزز مہمانوں نے اسکول کے بچوں اور ان کے والدوں سے خدا بھی کیا اسکول میں کھانے پینے کے سٹال بھی لگائے گئے بچوں کے والدین بھی اپنے بچوں کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دئیے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، انجوائی کی بچوں نے یہ بچوں کے لیے ہونا بھی چاہیے، ہم اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہیں کہ بچوں کے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اسکول میں، اس سے بچوں کے حوصلہ بزائی ہوتی ہے تقریب میں ہونے والے مقابلوں میں پوریشن حاصل کرنے والے بچوں اور اسکول اسٹاف میں خاص مہمانوں نے انعامات بھی تقسیم کیے اسکول ٹیچر میں اس نیزہ کی رنڈ نے جشن بہارہ تقریب میں پیش کی جانے والے آئیٹم کے بارے میں بتایا کہ یہ پروگرام رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا دماغ جو ہے تھوڑا ایڈوکیشن سے ہٹ کر ایکسٹر کیریکولر ایکسٹری ویڈیز میں آ جاتا ہے جس پہ بچے کا مائنٹ جو ہے وہ شارپ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک پڑھ ہلکھی ماں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہے اور تعلیم افسد طالبی لے مستقبل کے میمار بھی ہوتے ہیں اس لیے اسکولوں میں غیر نسابی سرگرمیوں کا ہونا ایک خوشائن بات بھی ہے بہار کی آمد آمن ماحول کے اکاسی بھی کرتی ہے اس لیے نہ صرف اسکولوں بلکہ سرکاری سطح پر بھی موسم میں بہار کا جشن بنایا جانا چاہیے عاطف ولوج وقت نیوز میر پرخواست